بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ لوگ خوش ہوں گے تو آج جو ریسپی ہے وہ ہے چکن پوپکون تو چکن پوپکون بنانے کے لیے میں نے یہ چکن بریسٹ کے پیس لیے تھے دو اور اس کے ایسے کیوبز میں انہیں کٹ کر لیا تھا آپ چھوٹے چھوٹے سائز کے بنا لیں کیونکہ ان کے اوپر جب کوٹنگ لگے گی تو یہ ویسے ہی بڑے سائز کے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے اس میں ہمیں ڈالنا ہے چلی سوز 3 ٹیبل سپون بھر کے پھر ہے یہ سویا سوز کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں سویا سوز بھی 3 ٹیبل سپون ڈالے گا اور پہلے ہمیں اس کی میرینیشن کرنی ہے اور یہ ہے ایک لیمن جوس لیمن کا ہمیں جوس ڈالنا ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس لیمن نہیں ہے آپ سرکہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون کے قریب اور بچے بڑوں کو سبی کو بہت پسند آرہی ہوتی ہے یہ چکن کیونکہ ہوتی ہی اتنے مزے کی ہے اور لیمن جوس ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ اور اگر آپ کے پاس ڈرائے ہیں لہسن اور ادرک کا پاوڈر تو آپ وہ بھی 1 ٹی سپون ڈالیے گا کیونکہ اس کا جو اروما ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور اگر پساوا ہے تو 1 ٹیبل سپون دونوں ملا کے ایٹ کرئے گا اور یہ ہے پھر لال مرچے 1 ٹیبل سپون کے قریب اور یہ ہے تکہ مسالہ ہم اس میں کالی مرچے نہیں ایٹ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے تکہ مسالہ 2 ٹیبل سپون بھر کے اس سے ایک بہت مزے کا اور اچھا سا فلیور آئے گا اور یہ آخر میں میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ اور یہ ہے نمک کیونکہ چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے تو ہمیں اس لئے نمک تھوڑا کم ایٹ کرنا ہے اور چلی سوس اور سویہ سوس میں بھی نمک ایٹ ہوتا ہے بس ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دیں گے لیکن آپ اس میں تکہ مسالہ ضرور ایٹ کرئے گا بہت اچھا سا فلیور آئے گا اور آپ کو کھانے میں بھی اچھا لگے گا تو بس جی اسے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے میرین ایٹ کر لیا ہے میں نے ٹھیک ہے فریزر میں آپ کو رکھ دینا ہے اور اب یہ ایک گھنٹے بعد میں اس کو فرائے کے لیے نکال لیا ہے تو فرائے کے لیے ہمیں چاہیے پہلے یہ ہے ایک دم چل پانی پانی تھنڈا پانی لے کے اس میں آپ برف کی کیوبز ایٹ کر لیں اور یہ ہے میدہ پلین فلار ہے یہ اس میں ہم صرف نمک ایٹ کریں گے بس اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں جانا ہے اس کی جو کوٹنگ بنے گی اس کے جو اوپر کرمز بنیں گے وہ اس میدے سے ہی بنیں گے اور کیونکہ یہ میرینیٹڈ ہے چکن تو ویسے ہی اس کے اندر بہت اچھا سا فلیور ہوگا تو بس اسے میدے میں ہم ایک ایک بوٹی لیتے جائیں گے اور اسے اچھے سے دبا دبا کے دبا دبا کے اسی طریقے سے ہی ہمیں کرتے جانا ہے اور ایک ایک بوٹی لے کے اسے جھاڑ کے تھنڈے یک پانی میں ڈالنا ہے پانی کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے اس سے آپ کی کوٹنگ آپ کیا جو یہ چکن ہے اس پہ ہی رہے گی ورنہ پھر الگ ہو جاتی ہے فرائے کرنے میں تو بس تین سے چار بار اسی طریقے سے ہی کرنا ہے کہ پہلے میدے میں کوٹ کرنا ہے پھر پانی میں ڈالنا ہے پھر میدے میں کرنا ہے پھر میدے میں کرنا ہے پھر میدے میں کرنا ہے پھر پانی میں ڈالنا ہے تو میں نے اس کے اوپر تین کوٹنگ کریں تھی اور بہت اچھی سی اس کے اوپر کرمز بن گئے تھے بس یہ ہے کہ آپ کو اسے دبا دبا کے اور مسل مسل کے اس کے اوپر اس کے کرمز بنانے ہیں اور جھاڑ جھاڑ کے ایک گوٹی کو آپ کو ٹرے میں رکھتے جانا ہے ٹھیک ہے جی اور پانی آپ تھنڈا ہی لے گا ورنہ اگر ہم نورمل پانی میں بناتے ہیں تو اس کی کوٹنگ پھر فرائی کرنے میں الگ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ ریڈی کر لیا تھا میں نے اور اب آئل ہمیں نورمل ٹمپریچر کا لینا ہے کیونکہ ہماری جو چکن ہے وہ کچھی ہے تو ہم جب اسے تھوڑا کم گرم آئل میں ڈالیں گے تو یہ بہت اچھے سے پکے گی بھی اور اندر سے اندر تک یہ گل بھی جائے گی لیکن ویسے تو یہ میرینیٹیڈ ہے بہت اچھے سے گل جائے گی تو بس جی اس میں میں نے تمام بوٹیاں ایٹ کر دی ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے پکری ہے اور ابھی آپ اس کا کلر دیکھئے گا اور اس کے کرمز دیکھئے گا کہ کتنے اچھے بنے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے یہ اور ریڈیمنٹ ویسے بھی ہم لوگ اکثر بچوں کے لیے لاتے رہتے ہیں تو انہیں یہ گھر میں بنا کے دےئیے گا انشاءاللہ تعالی انہیں ضرور پسند آئے گا اور آپ لوگوں کو بھی ضرور بنانے میں اور کھانے میں یہ اچھے لگے گا تو یہ دیکھیں اس کے کرمز دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں اور جو اس کی کوٹنگ تھی وہ اتنی کیا کہیں گے کہ اتنی کرنچی اور کرسپی تھی کہ مزہ آگیا تھا کھانے میں اور بس اسی طریقے سے ہی تمام ہم اپنے چکن پوپ کون ریڈی کر لیں گے اور جو اس کے اندر جو میں نے تکم مسالہ اور تمام سپائسز ایٹ کرے تھے ان کا تو بہت ہی مزے کا فلیور آ رہا تھا بس یہ ہے کہ آپ کو اسے میرینیٹ کرنا ہے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے تو بس یہ ہماری تمام چکن پوپ کون ریڈی ہو گئی تھی مزے دار سی اور میں نے اپنے بچوں کو اس کے رول بنا کے دیئے تھے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے میں آپ کو کرمز دکھاؤں یہ کتنا کرسپی ہے اور بلکل ویسا ہی اس کا کرسٹ بنا تھا جیسا ہم بزار سے لیتے ہیں اور اندر تک سے یہ بہت اچھے سے یہ گل چکا تھا لیکن گرم بہت زیادہ تھا تو یہ مجھ سے ہنا توڑا نہیں جا رہا تھا لیکن آپ لوگوں کے لیے کرنا پڑتا ہے تو بس جی سے ٹرائے کریے گا اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے میں نے رول کیسے بنائے رول بھی بہت ایزی طریقے سے ہی بس آپ کو بنانے ہیں تو بس یہ ریڈی میٹ پراتھے میں نے منگایا تھے کیونکہ آج کل طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ یہ ہی منگا لیتے ہیں اور بچے آرام سے پھر یہ کھاتے رہیں گے تو یہ پلین جو پراتھے ہوتے ہیں یہ والے لونگی میں اور انہیں بس فرائی کرنا ہے بینا آئیل کے بھی یہ پراتھے فرائی ہو جاتے ہیں لیکن بلکل معمولی سا آپ کو اس کے اوپر آئیل لگانا ہے چاہیں تو آپ گھی بھی لگا سکتے ہیں اور بس پھر اس کے رول بنا لینے ہیں اور اس کو آپ کو جب ہی نکالنے ہیں فریزر سے جب آپ کو انہیں فرائی کرنے ہو پر نئے نرم ہو جاتے ہیں تو یہ چپک جاتے ہیں جو اس کے اوپر ایک تھیلی سی لگی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں توا گرم ہو گیا تھا تو بس بلکل معمولی سا میں نے آئیل ڈالا ہے اس پہ اور بہت مزے کے بنے تھے یہ بھی خیر میرے گھر میں ایسی چیزیں کمی آتی ہیں ابھی بھی میں نے مجبوری میں ہی میں منگوائے تھے کیونکہ میری طبیعت گلہ اور بہت زیادہ خراب ہوا تھا تو بچے یہ آرام سے ایزی لی خودی بناتے ہیں اور کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مزے سے پراتھا سک گیا تھا اور اس کے اوپر اب یہ اپنی چکن پوپ کون رکھیں گے جتنی آپ کو پسند ہو آپ اتنی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہنا آپ ڈالیں گے مائنیز اور کیچپ اور اگر آپ کے پاس گرین چٹنی ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال لیں لیکن فیلحال میرے پاس مائنیز اور کیچپ ہی آویلیبل تھا تو وہی میں اس پہ ڈال رہی ہوں اور خیر گھر میں اکثر ہم لوگ رات میں پیاز وغیرہ نہیں کھاتے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ وہ بھی اس میں ڈال لیے گا لیکن یہ بہت کوئی اور مزیدار سا رول ہمارا ریڈی ہے چکن پوپ کون رول تو یہ بھی اپنے بچوں کو بنا کے دےئیے گا انشاءاللہ تعالی وہ بھی انہیں بہت پسند آئے گا اور ماشاءاللہ سے اللہ ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا تو بس جی اللہ کا شکر کہ میری یہ ریسیپی بھی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو بس اسے ٹرائے کریے گا اللہ پیس